السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آج سات دسمبر دوہزار بیس سوموار کا دن ہے آج سے تین دن قبل جمعہ کے دن ملائشیا کے شہر پترہ جایا کی جامعہ مسجد میں مشہور و معروف بھارتی مقرر اور اسلامی سکالر ڈاکٹر زاکر نائک نے بابا جی خادم حسین رزوی کی وفات کے بعد بابا جی کے تاریخی نماز جنازہ کے بارے میں بات کی ہے جس کی تفصیلات سے میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں آگاہ کروں گا ڈاکٹر زاکر نائک کا پورا نام زاکر عبدالکریم نائک ہے وہ ایک منجے ہوئے بھارتی اسلامی سکالر اور مقرر ہیں اور مناظروں کے حوالے سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں مسیحیت اور ہندومت کے ہزاروں مذہبی رہنماؤں سے ان کے ہزاروں مناظرے ہو چکے ہیں جس وجہ سے وہ بہت مشہور و معروف ہیں بہت سے لوگوں نے بلکہ ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے ممبئی میں ایک اسلامی تحقیق سینٹر کے صدر ہیں اور اسلامی چینل پیس ٹی وی کے چیرمین بھی ہیں بھارت میں ان کے بڑھتے ہوئے مذہبی کردار کے بعد بڑھتے ہوئے اسلامی کردار کے بعد بھارت نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور بلاخر وہ بھارت چھوڑ کر ملائشیا منتقل ہوگے جہاں وہ آج کل قیام پذیر ہیں نیشنلٹی کی بات اگر کی جائے تو ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس بھارتی ملائشین اور سعودی عرب کی نیشنلٹی موجود ہے لیکن وہ اس وقت ملائشیا میں قیام پذیر ہیں پاکستان میں اگر بات کی جائے تو بہت کم لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اس کی وجہ ان کے متنازہ بیانات ہیں جو کہ اسلامی حوالے سے وہ دہتے رہتے ہیں ان کو کبھی پاکستان کے کسی بھی مذہبی راہنما سے ملتے ہوئے نہیں دیکھا گیا لیکن بابا جی خادم حسین رزوی وہ واحد شخصیت ہیں جن کے بارے زاکر نائک نے گزشتہ نماز جمعہ کے خطبے کے دوران کھل کر بات کی ہے اس خطبہ کے دوران بابا جی خادم حسین رزوی کے نماز جنازہ کے بارے میں زاکر نائک نے لوگوں کو کیا بتایا ناظرین بابا جی خادم حسین رزوی کا نماز جنازہ ایک تاریخی انسانی اجتماع تھا اور اس تاریخی انسانی اجتماع سے نہ صرف بابا جی کے چاہنے والے متاثر ہوئے ہیں بلکہ بابا جی سے اختلاف رکھنے والے لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں ملک پاکستان کی سرحدوں کے باہر بھی بابا جی کا نام اب گونجنا شروع ہو چکا ہے زاکر نائک نے اپنے خطبہ جمعہ کے دوران بابا جی خادم حسین رزوی کے عشق رسول پر بات کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ ہمارے آخری نبی ہیں ان کی سنت پر عمل کرنے سے پہلے ان سے محبت کرنا بہت ضروری ہے اور اگر رسول اللہ سے محبت ہو جائے تو دنیا اور آخرت میں بلند مقام حاصل ہوتا ہے حالیہ دنوں میں پاکستان میں ایک عشق رسول کا نماز جنازہ میری نظروں سے گزرا ہے نماز جنازہ کے مناظر نے مجھے بہت متاثر کیا ہے بعد میں جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ شخص جس کا نماز جنازہ اتنا بڑا ہوا ہے ایک تاریخی انسانی اجتماع تھا میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کی نماز جنازہ پر اتنے لوگوں کو اکٹھے ہوتے نہیں دیکھا تو مجھے ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ وہ تو بہت بڑا عاشق رسول تھا میں اس شخص سے لوگوں کی محبت اور چاہت دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا اور سوچنے لگا کہ کیا میرا بھی جنازہ ایسا ہی ہوگا ناظرین بابا جی خادم حسین رزوی کا دنیا سے چلے جانا ایک بہت بڑا سانحہ ہے اب بابا جی خادم حسین رزوی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ اور بہت بڑے بڑے عظیم لوگ جو ہیں وہ بھی بابا جی خادم حسین رزوی کے بارے میں اپنی اظہار خیالات کر رہے ہیں بابا جی کے چلے جانے کا احساس بڑھتا جا رہا ہے گو کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تب ہم آہستہ آہستہ سے اسے بھول جاتے ہیں مگر بابا جی خادم حسین رزوی کو بھولانا ناممکن ہے اور وہ لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملتی ہیں تو ملائشیا میں میرے قیام پذیر ایک بہت قریبی شخص رہے ڈاکٹر زاکر نائب کے حوالے سے یہ بات مجھے بتائی اپک پر ریسرچ کر رہا ہوں تو اس نے جو ہے کل مجھے ویٹس اپ پر میسج کیا اور بتایا کہ یہاں پر جو ہے خادم حسین رزوی صاحب کے بارے میں بابا جی خادم رزوی کے بارے میں ڈاکٹر زاکر نائب نے یہ خیالات کا اظہار کیا ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ